بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں جس فون پہ دوستو بات کروں گا وہ ہے جی آئی ٹیل کا آئی ٹیل ایس ٹوانٹی تھری اور اس فون کو میں نے تقریباً دو سے تین دن استعمال کی ہے اور میں آج آپ کو اس کی پرفارمنس کے بارے میں بتاؤں گا اس کی سپیکس پہ بات کریں گے اور اس کے لابے بات کریں گے کہ اس پرائس بیکٹ میں ہمیں کور کونسی آپشن ملتے ہیں کور کونسے فون ہے جو ہم لے سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویس سے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کہ یہ یہ ریل میں میرے لئے کافی ہلتفول ہوتا ہے تو یہ ہے جی آئی ٹیل کا ایس ٹوانٹی تھری اس کی ہارڈ ویر کی بات کروں تو اس میں جو آئی ٹیل نے پروسیسر ریم ہے اور پرانی ٹیکنالوجی پہ بیس پر ریم ہے اور اس کے علاوہ اس میں سٹورج ایک 128GB والا ویرینٹ آتا ہے جو کہ UFS 2.2 سٹورج ہے جو کہ سٹورج بھی کافی پرانی ہے اس میں ریڈ اور رائٹ کی سپیڈ کافی سرو آپ کو ملے گی اس کے علاوہ اس میں 256GB والا ویرینٹ آتا ہے اور اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے ڈسپلی کی تو اس کا ڈسپلی جو ہے وہ 6.6 انج کا ہے اور آرموز 6.7 انج کا آپ کہہ سکتے ہیں اور 720 پکسل کا یہ 90 ہرز کا ڈسپلی ہے IPS اور اس کے علاوہ دوستو اگر اس فون میں بیک کی بات کروں تو بیک اس کی پلاسکٹ کی ہے اور یہاں پہ آپ کو آئی ٹیل کا لوگو مل جاتا ہے اور یہاں پہ راؤنڈ یہ کیمرہ بمپ ہے یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے چار کیمرے ہیں لیکن اس میں کوئی چار کیمرے وغیرہ نہیں ہیں اس میں ایک ہی کیمرہ ہے مین وہ ہے پچاس میگا پکسل کا اور یہ باقی دو گمک ہیں ان پر تو بات کرنا بھی ہونا ہے مدب کیا ہے ایک تو کیمرہ ہے ہی نہیں اور ایک جو ہے 0.08 کا کوئی کس قسم کا کیمرہ لگایا وہ کیمرہ ہے بھی یا نہیں اور فرنٹ کی بات کریں تو آٹھ میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ دس وارٹ کی آئی ٹیل نے الٹرا فاسٹ جو ہے وہ چارجنگ دی ہے یہ آئی ٹیل کلیم کرتا ہے کہ یہ فاسٹ چارجنگ ہے لیکن جب آپ اس کو چارجنگ پر لگائیں گے تو بیٹی جب بیٹی کی بات کریں گے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا ٹائم لیتا ہے سنگل سپیکر ہے اور یہاں پہ آپ کا مین مائکرو فون ملتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہیڈ فون جیک ملتا ہے فون کے لیفت سائٹ پہ یہاں پہ آپ کو آپ کی سیم ٹرے ملتی ہے ڈیول سیم آپ یوز کر سکتے ہیں اوپر کچھ بھی نہیں بلکہ ساف ہے فون کی لیفت سائٹ دیکھ کے تو یہاں پہ آپ کو پاور بٹن اور فنگر پرنٹ سینسر ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو والیم ڈاؤن اور والیم اپکی ملتی ہے اور باقی ٹوٹل پلاسکر بیلڈ ہے اور فرنٹ پہ جو آئی ٹیل نے آئی پیس کا ڈسپلی لگایا ہے اس پہ کسی طرح کی کوئی بھی پروٹیکشن منشن نہیں کی آئی ٹیل نے اور انڈرویڈ ٹیول پہ یہ لانچ ہوا تھا تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی پرفارمس کے بارے میں تو پرفارمس میں مجھے دوستو ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آئی ٹیل نے کس طرح کے یوزرز کو ٹارگٹ کر کے یہ فون بنایا ہے اس میں جو پروسیسر یوز کیا گیا ہے یونسک کا اس کا نام ٹی زیرو سکس ہے لیکن میرے خیال میں اس کا نام ہونا چاہیے تھا یونسک جنازہ یقین کیجئے کہ ایسا بکواس اور گھٹیا پروسیسر یوز کیا گیا ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس فون کو دیوار میں دے بارے اگر آپ اس میں آٹھ جی بھی ریم کو دیکھ کے اس کو لے رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی یہ بڑا ہیوی قسم کی ریم دے دی ہے آئی ٹیل نے اور ہم جلدی صرف سے گیمنگ کرنی شروع کر دیں گے تو آپ کی بھول ہے لپی ٹی ڈی آر فور ریم یوز کی گئی ہے اور یو ایف ایس ٹو پوائنٹ ٹو کی پرانی سٹوریج یوز کی گئی ہے اس میں ریڈ اور رائیڈ بھی کافی سلو ملے گی آپ کو اور ریم کی جو اس کی ریم مینیجمنٹ ہے وہ بھی نہایت گھٹیا قسم کی ہے آپ ایک سے دو ایپ کھولیں گے تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ ایپ کھولیں گے تو وہ ری لوڈ ہوئے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس پہ ڈے ٹو ڈے ٹاسک کریں گے تو کافی لیگ فیل ہوگا میں نے اس میں نائنٹی ہٹس اور سکسی ہٹس ڈسپلے میں کوئی بھی فرق محسوس نہیں کیا آپ گیمنگ کا تو اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ کوئی گیمنگ بغیرہ کر سکتے ہیں آپ ڈے ٹو ڈے ٹاسک بھی اس پہ ہینڈل کر لیں اور آپ اس کو ڈیلی ایپس جو یوز کرتے ہیں آپ لائک سوشل میڈیا ایپس اور کیمرہ بغیرہ اگر وہ ہی آپ اوپن کر لیں تو بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ نائنٹی ہٹس اس پہ کچھ خاص اس نے فرق نہیں ڈالا مجھے سکسٹی اور نائنٹی ہٹس میں سکرولنگ میں یقین کیجئے انیس بیس کا فرق بھی محسوس نہیں ہوا تو اس کے علاوہ دوستو اگر اس کی ڈسپلے کی بات کروں تو گھٹیا قسم کا ڈسپلے ہے اور کچھ تھوڑا بہتا وہ پنجابی میں کہتے ہیں گھٹیا نہیں اچھا بھلا گھٹیا ڈسپلے ہے اس کا لئے یہ ہے کہ میں نے اس فون کو آؤڈور یوز کیا ہے تو آؤڈور ویزیبلیٹی اس فون کی نہایت بکواس ہے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سکرین پہ آپ کو انڈور ہی زیادہ یہ فون یوز کرنا پڑے گا ایون کہ آپ کو اگر آؤڈور کال آجے گی تو آپ کال پہ نمبر بھی نہیں آسانی سے دیکھ سکیں گے تو پرفارمنس آپ کو بتا دیئے کہ گیم کا سوال پیدا نہیں ہوتا ڈسپلے کا گھٹیا ہے سپیکر کے آواز بلکل ہی دبی ہوئی گھٹیا سی آواز ہے آپ کو جیسے آپ دوہزار سترہ آٹھارہ میں جو فون آتے تھے میڈرینج اس طرح کی آواز اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کر لیں بیٹری کی تو پانچہزار ایمیچ کی بیٹری ڈیڑھ دن آپ کا ایزی لی نکال لیتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ اس پہ گیمنگ تو کر نہیں سکیں گے ڈیڑو ٹی ٹاسک ہوئے ہیں تو اس وہ آپ کو ایک سے ڈیڑھ دن ایزی لی نکل جاتا ہے سکرین ہون ٹائم آپ کو آٹھ نو گھنٹے مل جاتا ہے کیونکہ زیادہ اس میں فون میں کرنے کو کچھ ہوتا نہیں تو آپ اس کی بیٹری کو خرچ تاں پہ کریں گے اور اس کے علاوہ جو چارجنگ ہے جو کہ آئی ٹیل کہتا ہے کہ بڑی الٹرا فاس قسم کی چارجنگ ہے تو تین سے چار گھنٹے آسانی سے لیتا ہے یہ چارج ہونے میں تو اگر آپ نے امرجنسی میں اس کو چارج کرنا ہے تو آپ بھول جائیے جلدی یہ چارج ہونے والا نہیں ہا اور آور نائٹ آپ اس کو چارجنگ کے لگا کر سوچ سکتے ہیں تو صبح تک یہ چارج ہو جائے گا دس وارٹ کا اس کی چارجنگ آتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو آ جاتے ہیں اس کے کیمرہ پہ تو دوستو پچاس میگا پکسل کا یہ کیمرہ ہے اب اگر میں یونسیک تی سکس زیرو سکس کی سپیکس کی بات کروں تو یہ کیمرہ بیسیکلی ٹونٹی فائی میگا پکسل کو سپورٹ کرتا ہے پچاس میگا پکسل کو سپورٹ ہی نہیں کرتا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایکچول میں جو پروسیسر پچیس میگا پکسل کو سپورٹ کرتا ہے وہ پچاس میگا پکسل لائٹنگ بھی دے دیں گے مطبع آپ ایک نورمل سی لائٹ دے دیں گے جس میں نہ زیادہ روشنی ہو نہ زیادہ دھوپ ہو اور ایک صبح ارلی مورنگ کا ٹائم یا شام کو مغرف سے تھوڑی دیر پہلے کا والا ٹائم بھی دے دیں گے تو آپ کی تصویریں نہایت گھڑیا قسم کے آئیں گی واش آؤٹ کلر ہوں گے بیک گراؤنڈ پہ جو روشنی ہے اس کو بھی ہنڈل نہیں کر پاتا اور آپ کی کلرز بلکل پھیکے ڈل سے ہوں گے سیچوریشن فوٹوز میں بلکل نہیں ہے اور پورٹریٹ آپ کو بس اس سے بہتر ہے کہ آپ ویسے نورملی فوٹوز کھین چلیں جو پیچاس میگا پکسل اس کا کیمرہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بارہ شارعہ پان میگا پکسل کی فوٹو بناتا ہے میں ان باقی ففٹی میگا پکسل والا صرف گمکی ہے اور آٹھ میکا پکسل سیلفی کیمرہ تو چھوڑ دیجئے بس آپ کو اس فوٹو کو بیوٹی فائی کر کے چٹا دکھا دے گا اس کے علاوہ بیگراؤنڈ پہ جو آپ کی روشنی ہے اس کو واش اٹ کر دیتا ہے وہ اس پروپرلی ہنڈل نہیں کر پاتا کلرز بہت ہی اوور بلون ہو جاتے ہیں اور آپ کو ڈائنمک رینج نہیں ملتی کچھ بھی کلارٹی نہیں ہے فوٹوز میں بے کار سا کیمرہ اور اگر فون کی میں فرنٹ کی لک کی بات کروں دوستو تو آپ نیچے چین دیکھئے کافی بڑی ہے سائیڈوں پہ جو یہ ایجز ہیں یہ بھی کافی بڑے ہیں اور اس کے علاوہ یہ وارٹر ڈرپ یا جو بھی اس طرح کا یہ کیمرہ آ رہا ہے یہاں پہ پانچھول کیمرہ بھی نہیں ہے تو میں یقین کیجئے کہ میں تقریبا دو دن استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ یار آئی ٹیل نے کون سی لوکوں سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے یہ جنازہ فون بنانے کے لیے اس کی قیمت آج کا چوبیس ہزار چل رہی ہے جو ایک سوٹھائیس والا ہے اور آٹھ جو دو سو چھپن والا ہے اس کی لگ بگ ستائیس اٹھائیس ہزار چل رہی ہے تو دوستو میں اس فون کو ہائیلی نور ریکمینڈ کروں گا نور ریکمینڈ کروں گا یہ فون بلکل بھی لینے کے قابل نہیں ہے اصل میں آج کل یہ چائنیز کمپنیاں بھی بڑی چلاک ہو گئی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں ان پاکستانیوں کو ہم بے کو بنا لیں گے زیادہ سے زیادہ اب آٹھ جی بی ریم ڈال دیا ہے تو بہت سے لوگ میرے جیسے جو بزار جاتے ہیں وہ جا کے دکاندر کے بولتے ہیں آٹھ جی بی آڈا فون لینے ہیں تو ان کو یہ چپکا دیتے ہیں یہ کچھرا اور اتنے میں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بس آٹھ جی بھی ریم ہمیں مل گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں تو پھر وہ لوگ اس فون کو لیتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ فون کا تھوڑا ڈیزائنز ہویا وہ خوبصورت اور ڈیفرنٹ ہو بس اسی طرح کے دو طرح کے لوگ اس کو لے سکتے ہیں ورنہ اگر ایک ایسا یوزر جو کہ ایک نارمل فون یوز کرنا چاہ رہا ہے اس کے لئے بیکارترین فون ہے میں یقین کیجئے اس فون کو کبھی رکمینڈ نہیں کروں گا اس کا کیمرہ بکواس ہے گھٹی ہے اس کا ڈسپلی بکواس اور گھٹی ہے اس کی ساؤنڈ کوالیٹی بکواس گھٹی ہے اس کی چارجن سلو ہے تو اس فون کو سکھکلی وائڈ کیجئے اس فون سے بہتر بہت ہزار درجے بہتر ویگو ڈیل کا نور ٹونٹی تھری ہے جو کہ اسی پرائس پوائنٹ میں آتا ہے لگ بک آپ کو اٹھائی سے تیس سہزار میں وہ مل جاتا ہے اور اس میں ایکچول والی آٹھ جی بی ایل پی ڈی ڈی آر فائی ریم ہے اور اس میں دو سو چھپن جی بی سٹورج ہے جو کہ یو ایف ایسر 3.1 والی سٹورج ہے کافی فاس بہت فاس اور نیو ٹیکنولوجی والی وہ سٹورج ہے اس کے لئے اس میں نائنٹی ہرس کا ٹین اٹی پی والا ڈسپلی ہے اور اس کے لئے اس کا فنگر پرنٹ بہت فاسٹ ہے اس کا فنگر پرنٹ بھی آپ کو ایک بار بتا دوں بہت گھٹیا ہے اور اس کے لئے اس میں آپ کو ڈسپلی بیٹری بہت اچھی ملتی ہے چارجنگ اٹھانہ وارٹ کی ملتی ہے اور اس کے لئے سب سے بیس چیز اس فون میں مجھے لگی وہ ہے ہیلیو جی نائنٹی نائن جو کہ بلکل ہی نیا پروسیسر ہے گیمنگ پروسیسر ہے وہ آپ کو اٹھائی سے تیسے زار میں مل رہے ہیں تو اس کچرے کو لینے کے بجائے آپ اس فون کو لے سکتے ہیں اس طرح کے فون کو نہ لیا کیجئے اس طرح سے ان کمپنیوں کو کم از کم تھوڑا سبق ملے کہ ہمیں کچھ بہتر بنانا ہے تو آپ میرے خیال میں ویگوٹیل جیسی کمپنیوں کے فون لیجئے اگر وہ اچھا فون بناتی ہیں لائک نوٹ 23 تاکہ ان کی بھی حونسلہ افضائی ہو کہ یار اگر ہم اچھی چیز کم قیمت میں اچھا فون بنا رہے ہیں تو لوگ لے رہے ہیں تو دوستو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اور کیسی لگی میری ویڈیو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ